مینجر کی ملی بھگت سے اس کے خاتے میں سات لاکھ ستر ہزار روپے گائے ہو گئے ہیں جلالہ بہت ہونہ شتر کے گاؤں نکر یا بجور کی کرہنے والی امہ دیوی نے تھانے میں پراتنہ پتر دے کر بتایا کہ اس کے خاتے سے سات لاکھ ستر ہزار روپے گائے ہو گئے ہیں اس کے خاتے سے چیک بک دورہ روپے نکال گئے ہیں جبکہ مہلہ کے پاس چیک بک کی نہیں ہے یہی نہیں مہلہ کا کہنا ہے کہ وہ چیک بک پانے کے لیے لگاتار بینک کے چکر کاٹتی رہی اور بینک کا منجر سے اپنی چیک بک مانگتی رہی بینک مینجر چیک بک کو اس کے گھر پر پہنچانے کی بات گیا کر لگاتار مہلہ کو آسواسن دیتا تھا مہلہ نے اپنی بینک خاتے کی پاس بک کے انٹری کرائی تو مہلہ کے خاتے سات لاکھ ستر ہزار روپے چیک دورہ نکال لئے گئے ہیں جس کو دیکھ کر مہلہ اکتم سہران ہو گئی اور پرسان مہلہ تھانہ جلال آباد پہنچی اس کے بعد مہلہ نے تھانہ جلال آباد پولیس کو اپنی پوری آفابیتی سنائی اور آروپی مینجر کے خلاف کاروائی کی مانگتی اس کو دیکھتے ہوئے پولیس نے آروپی مینجر و ایک بینک کرمی کے برود مقدمہ پہنچ گل کر لیا ہے اور معاملے کے جانچ میں چھٹ گئی ہے تھانہ دیکھتے بلایا ہے تھا کیا آسواسن دیا آپ ابھی آسواسن ہم کو کوئی بات نہیں ابھی ہم سے کوئی بات ہی نہیں کی ریپورٹ تو درج ہو گئی ہے ہمارا پیسہ بھائیہ دلوادی آپ کے پرساسن آپ کے پلس ساتھ میں کیا نام ہے آپ کا مادے بھی کیا گھٹنا ہوئی آپ کے ساتھ گھٹنا بھائیہ بینک سے ہوئی ہماری اسٹیٹ بینک مطلب ہم نے جو ہے ہمارا خاتہ وہ کیا کہتے ہیں چیک بک چیک بک ہماری جو تھی کسی اور کو دے دی انہوں نے ہم نے کئی بات بھانگا چیک بک تو انہوں نے کہا کہ چیک بک کے ہاتھ میں مل جائے گی چیک بک تو تمہاری جو ہے ڈاکیاں لے کے آئے گا تو ہم نے چلو کوئی بات نہیں پھر کبھی ضرورت پڑتی تو ہمارا وہاں پیسہ جمع تھا تو ہمارا سات لاکھ ستر ہزار ہمارا روپیہ کسی کو چیک بک دے دی اب یہ نہیں پتا یہ سب بینک کے لئے مقرب جو وہ ہے کیا کہتے ہیں مینیجر صاحب اور کینسیر صاحب انہیں لوگوں نے مل کر کہ ہمارا چیک بک پتہ نہیں کس کو دیا اب کس کو روپیہ کاؤں روپیہ نکالا انہیں لوگوں پتہ بھئی سائن کس کے ہیں سائن اس میں ہمارا نہیں سائن سائن کو اس ابھی دیکھتے ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں مل جی ہوں مینیجر صاحب کہہ رہے تھے میں مل جی ہوں میں چور ہوں تو ہمارے اسٹیٹ بینک کا ہے اسٹیٹ بینک تحسین روڈ ہاں تحسین روڈ آپ کسی میں سرویس کرتی ہیں ہم اینام تھے اینام ہاں ریٹار سترہ ریٹائر سترہ ریٹائر ہوئے تھے تو ہماری لڑکی کی سادھی کیلئے پیسہ ہمیں رکھا تھا کتنا روپیہ دسار ہمارا روپیہ اس میں سات لاکھ ستر ہزار گائب گائب ہاں کتنے دن ہو گئی اس پیسے ہم کو اٹھارہ اس کو پتہ چلا تب دیکھا ہم کو پتہ ہی نہیں تھا ہمارا آج کسی آئی اس دن ہم کو پتہ لگا اس میں پکڑ کے پکڑا ہے کیا کیا